اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عیدِ قیامت الرسیم کی دیروں کے روشیاں بہت بہت مماری اور ہم جس نے یہ آج کا مبارک دن ہماری زندگی بہت سیا تاکہ ہم اس کے جیمچنے کی خوشی کو منا سکیں اس کے نام کو جراغ اور حضر دے سکیں یہ قرآنوں کا فضل اور اس کے فضلی کی بہت سکیں کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھاتا ہے پالو کرتا ہے اور اپنے نام اور اپنے جلال کی قدر کیسیلے سے اپنی نمت و برد کو سمالا بات کر لے ہو آج قرآن کے پاک اور زندگی بہت سے تھوڑی دیر کے لیے ہم جو خوالہ پڑا گیا ہے مرکس کی بہت پر دیکھیں یہ جید ہے اور اس کا سول مباب اور اس کی پہلی آٹھ آیات پر یہ باتیں مستمید ہیں اور یہ جو باتیاں چانو آنا چھین کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ خاص وہ باتیاں ہیں جتنے یسو مسیح کے دکھ یسو مسیح کے کلمات یسو مسیح کی وہ آخری باتیں جو یسو مسیح نے کہیں یسو کا قبل میں رکھا جانا ہے اس کا مردوں میں سے جی اٹھا یہ سب کچھ ایک چاروں آنا چھین کے اندر چاروں آنا چھین کے جو مصدفی انہوں نے تہلیٹ دیا کیونکہ ایک چاروں مصدفی نے یسو مسیح کے جی اٹھنے پر کمپرواز نہیں کیا بات کے اس حقیقت کو جو انہوں نے سنی ہے دیکھی ہے اس کو بیان کیا کیونکہ انہوں نے مسیح کے جی اٹھنے کی بات اس بات کو جان دیا ہے کہ یسو مسیح موتوں میں سے جی اٹھا ہے انہوں نے اس کی مسلوپی اس کا قبر پر رکھا جانا اور اس کا موتوں میں سے جی اٹھنا اس تمام باتوں کا اپنے اپنے اندراز میں بیان کیا ہے اور چاروں مصدفی اس حقیقت کو بیان کرنے سے قاسد ہے انہوں جانتے ہیں کہ یہ ایسی بڑی حقیقت ہے جس کو چھپائے رکھنا ممکن ہے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں بارے مقدس کو تو جب یسو مسیح جی اٹھا تو سبیدار نے سپاہیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ یسو جی اٹھا ہے جو کہیں ہیں جو سدار ہیں وہ سپاہیوں کو اور پھر دے کر ان کو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہنا کہ نسو جی اٹھا ہے بلکہ یہ کہنا کہ ہم سو رہے تھے اور پھر آئے یسو کے شاکر اور آ کر چھپکے سے چھرا کر لے گئے لیکن اگر ہم اس حقیقت کو نے شاکر در کے والے ایک کمرے کے اندر بند اور وہ اس بات کے لیے پریشان ہے کہ ان کا لیگر ان کا جو سپرا ہے ان کے سرسلس کا سایا اٹھ گیا ہے اب اس بات سے پریشان ہے کہ جب ہمارا خلاب ہمارا آقا ہم سے جلا ہو گیا ہے مسئلوب ہو گیا ہے مر گیا ہے اب ہم بھی اس کے بعد مر جائیں گیا ہے رسی رسی sans رسی